اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں دی آج کی ریسپی مپالی پلاو یہ بہت اچھا اور ذائکہ دار ہوتا ہے آپ یہ والا پلاو بنائیں گے تو دوسرے پلاو کو بلکل بھول جائیں گے مجھے یقین ہے آپ یہ پلاو بہت پسند کریں گے یہ دیکھیں ایک کلو گوش ہے میرے پاس اس کو ہم نے تقریباً چربی کے ساتھ تھوڑی بہت چربی بھی لگے رہن دی ہے اس میں ڈالتے ہیں کوکر میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں تقریباً دو لٹر پانی ڈالیں کیونکہ یہ گلے گا بھی اور ہمیں یخنی چاہیے سارا ذائقہ یخنی گود یہ دو لٹر پانی میں نے ڈال دیا اب اس میں سارے کھڑے مسالے ڈال دیں ہری میں بلیک پیپر ہے بادیان کے پھول ہیں اور یہ بڑی علاچی ہے یہ سارے جو کھڑے مسالے ہیں یہ آپ ڈال دیں اس میں ادرک لسن اور گرین میچ یہ سارا آپ نے اس میں ڈالنا ہے ہری میچ بھی آپ یخنی میں ضرور ڈالیں اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے چمچ بھر کے اور پھر دھنیا ڈال دیں کٹا دھنیا اور سوف سوف کے دو چمچ بھر کے ڈالیں سوف جب بھی آپ یخنی بنائیں لازمی ڈالیں اور زیادہ ڈالیں سوف کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب اس میں تھوڑا سا اویل ڈال دیں اویل صرف اس لیے کہ یخنی کا پانی اوپر نہ آئے اور ہمارا ککر پھٹنے کا ڈال ہوتا ہے اس سے بچت ہو جاتی ہے اب ہم اس کو ویٹ لگاتے ہیں ہم تقریباً اس کو ویٹ 20 سے 25 منٹ ویٹ لگائیں گے اس میں گوش آرام سے گل جائے گا اور دیکھیں 25 منٹ بعد میں کھول رہی ہوں اور یخنی بھی دیکھیں ہماری کتنی اچھی ہے اور ہمارا گوش بھی انشاءاللہ گل چکا ہوگا یہ دیکھیں گوش بلکل ہمارا گل چکا ہے اچھی طرح اب ہم نے اس جخنی کو سیپرٹ کر لینا ہے اور گوش اس میں سے سٹین کر دیتے ہیں یہ سارا ہم گوش اس میں سے نکال لیتے ہیں کیونکہ جخنی ہم نے پہلے ڈالنی ہے اور گوش کو ہم نے الادہ روست کرنا ہے یہ ساتھ ہی اس کے سارے مسالے نکل رہے ہیں آپ ان کو بلکل بعد میں نکال سکتے ہیں ان کا ارک نکل چکا ہے ان کی ضرورت اب نہیں ہے اس میں ہم گوش کو الادہ کر لیں گے اور یہ ہری میچ جو مسالے وغیرہ ہیں ان کو سیپرٹ کر دیں گے اب دیکھئے گا ہمارا کتنا اچھا پلاؤ تیار ہوتا ہے اس کی خوشبو اور ذائقہ عام پلاؤ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ سارا ہم نے گوش نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو یہ دیکھیں سارا صاف کر دی ہم نے مسالے اب لگاتے ہیں اس میں ہاف چمچ میٹ لگائیں ریڈ میٹ ہاف چمچ حلدی اور ہاف چمچ ہاف سے بھی کم آپ پر نمک ڈالیں یہ پیسہ دھنیا اس کو اب سارا مکس کرتے ہیں ہم نے ان بوٹیوں پر سارا اس طرح اس کو مکس کرنا ہے کہ ساری جو ہمارا گوش ہے اس کو پر یہ مسالے لگ جائیں نمک ہم نے تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ یہ خنی میں ہے نمک ہم نے ڈالا ہے تو پھر چاولوں میں بھی ڈالیں گے اس لئے ہم نے کم ڈالا اب یہ سارا مکس ہو چکا ہے مسالے اس کو پر لگ چکے ہیں اچھی طرح اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی روست کر لیتے ہیں یہ بوٹیاں جب روست ہو جائیں گی تو ان کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اب سارا ایک ہی دفعہ ہم ڈال کے ان کو روست کریں گے اس میں سے بہت اچھی خوشبو آئے گی جب آپ روست کریں گے ابھی بھی آ رہی ہے لیکن جب آپ روست کر لیں گے تو اس کا ذائقہ اور خوشبو دبالا ہو جائیں گے اس کو چار چاند لگ جائیں گے اب ہم ان کو ہلکی آج پہ کرنا ہے تیز نہیں کرنا جلانا نہیں ہے آپ نے صرف روست کرنا ہے اب ہم ہلکی آج پہ ان کو تھوڑی دیر دم لگاتے ہیں کہ ایک سائیڈ ہو جائے پھر ہم دوسری سائیڈ اس کو ٹن کریں گے یہ اب ہماری نیچے علی سائیڈ سے جو تھا وہ روست ہو چکا ہے اب ہم سارا گوش ٹن کر دیں گے کہ جو اوپر والی سائیڈ ہیں وہ والی سائیڈ بھی ہماری اچھی طرح روست ہو گئی یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے یہ ساری روستڈ ہو چکی ہیں آپ اس کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بلکل گلیوی ہیں اور ان پر سارے مسالے لگے ہوئے ہیں آپ اس کو چٹنی کے ساتھ ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ سارا ہم اسی طرح نکال لیں گے کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا ہے یہ گلیوی تھی اب یہ روست ہوکے یہ بلکل روستڈ والا ذائقہ خوشبو اور کلر ہے یہی اس چیز کی پلاو کی خاص خاصیت ہے اب ہم نے سارا نکال لیا ہے دوسری طرف ہم اب یہ ہاف کپ سے بھی کام ہم آئل ڈالتے ہیں فور ٹیبل سپون آئل ڈالتے ہیں تقریباً یہ سارے کھڑے مسالے آپ اس میں ڈال دیں آئل میں جب روستڈ ہو جائے یہ سارے مسالے روست ہو گئے ہیں خوشبو ان میں آ گئی ہے اب ہم ایک میڈیم پیاز اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے پیاز کو بہت زیادہ روست نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا براؤن کرنا ہے جب اس میں کلر آ جائے یہ دیکھیں اب ہم ڈالتے ہیں ایک چمچ اس میں ادرک لسن کا پیسڈ ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ آپ نے جیسے دوسرے پلاو میں زیادہ ڈاگ کر دیتے ہیں ویسے نہیں کرنا اب اس میں صرف نمک ڈالنا ہے نمک اور یہ ہری میچ یہ سات سے آٹھ ہری میچیں ہیں میں نے ان کو گرین کر لیا ہے یہ ہری میچ میں پکے گا اس میں آپ نے ریڈ میٹ بلکل استعمال نہیں کرنی اب ہم ان دونوں چیزوں کو براؤن کر لیتے ہیں ہری میچ کا خوشبو اور ذائقہ جب پلاو میں آئے گا تو بہت اچھا لگے گا یہ روست ہو گیا اب ہم یخنی ڈالتے ہیں میرے پاس یہ ایک مگا تھا اس کا چاولوں کا میں دو اس میں ڈال دوں گی کٹورے بھر کے کٹورے آپ نے اگر آپ پاس ایک گلاس ہے تو دو گلاس یخنی کے ڈالیں دو گلاس ہیں تو چار گلاس ڈالیں اب ہم نے بیج میں ٹرماتر ڈال دیا ہے یہ میجرمنٹ سب سے بیسٹ ہوتی ہے اب ہمارے بائل آ گیا ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو چاول ہیں یہ ایک گھنٹہ میں نے بگوئے تھے آپ جتنے چاول بگو کے رکھیں گے آپ کے چاول اچھے پکیں گے اور پھریں گے بھی زیادہ آپ نے چاولوں کو لاجمی بگو کے رکھنا ہے اگر اچھے چاول چاہیے پکنے یہ اب ہمیں اس کو سارا مکس کر دیتے ہیں اس کو پکاتے ہیں جب تک چاول دم والی پوزیشن پر نہیں آ جاتے یہ میرے چاول دم والی پوزیشن پر آ چکے ہیں اور آپ نے نمک بھی چکھنا ہے یہ اب سارا جو روسٹڈ ہمارا گوش ہے اس پہ سارا ہم ڈال دیتے ہیں آپ نے مکس بلکو بھی نہیں کرنا یخنی کا ذائقہ چاولوں میں آیا ہوا ہے اب یہ ہم نے روسٹڈ سارا اس کو اپر ڈال دیتے ہیں اور اس کو تقریباً پندرہ میٹ کے لئے دم لگا دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس میں گرم سالہ نہیں ڈالا یہ ہم اس کو تقریباً پندرہ میٹ میڈیم آنچ پہ دم لگا دیتے ہیں سلو آنچ پہ اور بھاری اسی چیز آپ اس کے پر رکھ دیں ہمیشہ کپڑے سے دم لگائیں اس سے دم بہت اچھا لگتا ہے یہ پندرہ میٹ بعد ہمارا یونیک سا بہت اچھا پلاو ہوپالی پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے آپ یہ پلاو کھائیں گے تو آپ اس کو ذائقہ خشبو دوسرے پلاو سے بہت اچھا ملے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا آیا ہے اس کو ڈاک کلر میں نہیں کرتے اس کو ایسے ہی کلر میں پکایا جاتا ہے یہ سارا ہمارا یونیک سا اور ڈیفرنٹ سا ہمارا پلاو خشبو دار ذائقہ دار تیار ہو چکا ہے آپ اس کو کھائیں گے اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے مجھے میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں یہ آپ کا ہمارے لئے انعام ہوتا ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی دش تیار ہو گئی ہے اس کا ذائقہ عام ذہر اس سے بہت ڈیفرنٹ اور مختلف ہوگا اس کی ہری میچوں کا ذائقہ اس کے روستج گوش کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہوگا ہی چ İnج طرح